السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جی اپنے ہی بچھائے گئے جال میں بری طرح پھس گئے ہیں قاضی صاحب کو بڑی یادت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے بہت ہی انقلابی آئین پسند جمہوریت پسند اور بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں آیا جو تاریخ کے اندر کبھی ٹھہر سکے یا جس کو اچھی الفاظ کے اندر یاد کیا جائے کہ اگر ایک آدھا انہوں نے فیصلہ دیا بھی ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے اپنے اصولوں پر ہی سمجھوتا کر لیا آج قاضی صاحب کی عدالت سے نور اکنی بیچ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا کہ پنتالیس سال پہلے جو زلفکارلی بھٹو کو فانسی کی سزا ہو بھی تھی نا اس کے اندر فیر ٹرائل نہیں ہوا تھا بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا تھا صاحب مانتے ہیں کہ زلفکارلی بھٹو کا کیس سیاسی تھا اور زلفکارلی بھٹو پر جالی کیس بنا کے یعنی کیس تو اصلی تھا لیکن پنسا کے زلفکارلی بھٹو کو پنسا کے سزائے موت دے دی گئی جو کہ ایک میکسیمم سزا تھی جو بنتی نہیں تھی ایک انڈریکٹ قتل کے اندر جب آپ پر ملوث ہونے کا الزام لگے لیکن کیونکہ اس وقت امریکہ بھی خلاف تھا پاکستان جو ہے وہ ایٹمی اساسوں پر بھی کام کر رہا تھا اور اس وقت ایک ڈکٹیٹر بھی تھا پاکستان پر کابز تو یہ سب کچھ ہو گیا عدالتیں کنٹرورڈ تھی لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک تو ساری عدالتیں ایسے ٹھک 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 کر کے فیصلے سناتی گئیں بہرحال نو پنتالیس سال بعد عدالت نے ہسٹری دروست کرنے کا فیصلہ کیا بلاول بھٹا صاحب بھی آج سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے بڑے جذباتی ہوئے جب یہ فیصلہ سنایا گیا نا تو بلاول صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے نانا آج سرخ روح ہو گئے ہیں تو ان کو جو سزا دی گئی تھی وہ گلت تھی بہرحال پھر انہیں میڈیا سے بات بھی کی انہیں کہا کہ عدالت نے مانا ہے شہید ذلفکارنی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا سپریم کورٹ نے کہا ماضی کی گلتیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان ترقی کر سکے گا اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی عوام انصاف کے امید رکھے بیٹھے تھے اس فیصلے کے بعد عوام کو اس عدارے سے انصاف کی امید ہوگی اس فیصلے کے بعد نظام صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا اچھا یہ فیصلہ آ گیا قاضی صاحب کو پنتالیس سال پیچھے نظر آ گیا کہ بھائی جان زیادتی عدالتیں تھی کمپرومائزڈ عدالتیں تھی کسی کی اثر سوخ میں فیر ٹرائل نہیں ملا تھا اچھی بات ہے گلتیاں درست کرنی چاہیے وہ جو شہباز شریف کہتے کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے آج کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ قاضی صاحب کی نزدیک کی نظر اتنی کمزور ہے یعنی پنتالیس سال پہلے تو نظر آ گیا کہ بھٹو کو آج جو ٹرائل ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا چجز نے فیصلہ گل دیا تھا کسی کے دباؤ میں سائفر والا فیصلہ کسی کے دباؤ میں ہے توشہ خانہ کا فیصلہ کسی کے دباؤ میں ہے عدت میں نکاح والا فیصلہ کسی کے دباؤ میں ہے وہ جاج ہمائیوں دلاور نے جب بھونڈا ٹرائل کیا اس کے اندر حق دفاع دیا گیا عدت میں نکاح والے میں حق دفاع دیا گیا سائفر والے کیس میں حق دفاع دیا گیا کیا فیر ٹرائل ہوا کسی آپوزیشن کی جماعت سے پوچھے کیا فیر ٹرائل ہوا کسی مخالف آنکر سے پوچھے کیا فیر ٹرائل ہوا پوری دنیا چیخری یہ کیا بکواس ہے میاں بیوی کے معاملات اور نکاح جیسا ایک مقدس چیز اس کو آپ نے مترازہ بنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جاج صاحب نے دس منٹ کے اندر چیٹ جی پی ٹی کی بھی سپیڈ سے تیز تیز صفات کا فیصلہ لکھے دے دیا فیصلہ آیا رہی تھا عمران خان زمان پارک سے پہلے گرفتار ہو چکا تھا پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے وہ جاج صاحب کبھی بیماریاں کبھی بھی ہوش ہو رہے تھے کبھی اور کبھی بی پی شوٹ کر رہے تھے پھر بھی وہ عمران خان کو چودہ سال قیج کی سزا سنا کے نکل گئے پوری دنیا دیکھ رہی گیا کہنا کہ فیر نا فیر ٹرائل ہے نا فیر ٹرائل ہے نا حق کے دفاع ہے اور دفاعات کون چیئے ہیں سزا موت کی اور اسی سزا موت کی دفاعات والا یہ سائفر والے کیس پہ زمانت دی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیا بکواس فیصلہ ہے یہ کیا بکواس کیس ہے جس عطر عمران اللہ کی عدارت نے سردار طارق صاحب بھی قاضی صاحب کے چہہتے ساتھ ہی تھے لیکن اس کے باوجود سزائیں ہو گئیں شاہ ممود قریشی کو بھی ہو گئے دو دفاع کا وزیر خارجہ ہے ایکس پرائم نیسٹر کو بھی ہو گئے پاکستان کے اندر خواتیر کتنی ہیں جو جیلو کے اندر ہیں دس دس دفاع جیلو میں جا چکی ہیں اینکر عمران ریاض اسد تور کاجی صاحب کا اپنا چہہتہ اسد تور آج بھی پابند سلاسل ہے تو پھر کیا نزدیک کی نظر اتنی کمزور ہے کوئی ارکے گلاب آنکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے یا کتنے شتنے کو ڈالنے سے یہ نظر بہتر ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں اور آج پھر آج جو آپ کی عدالتیں کر رہی ہیں چھوڑ دیں عمران خان کو یہ جو پوسٹ مارٹم آپ نے کیا انٹرا پارٹی الیکشن کا پی ٹی آئی کا بلے کا نشان چھین لیا چھہالیس سال بعد پھر کوئی جج بیٹھے گا وہ کہے گا کہ یہ جو قاضی فارج عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا سرسر گلت تھا جمہوریت کو ڈی ریل کیا تھا اس فیصلے نے آج کیا خبر ہے جیو نیوز کی کہ آپوزیشن کی جماعتوں کو یہ حکومت کی جماعتوں کو جو حکومتی جماعتیں ہیں اتحاد اچھے جماعتوں کا ان کی ٹو تھرڈ میجورٹی قائم ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر کیسے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی بھی سیٹے تھی مقصود وہ بھی ان کو مل گئی اور ویسے بھی جو پی ٹی آئی کا مینڈٹ تھا وہ ان کو مل گیا تو ان کی ایک سو تئیس ہو گئی پیپرز پارٹی والی کوئی سو کا قریب پہنچ گئی ایمکی ایمکی کوئی بائیس چوبیس ہو گئی کاف لیگ آئی پی پی کی چار چار پانچ پانچ ہو گئی تو یہ ساری دو ٹو تھرڈ میجورٹی دو سو چوبیس سیٹوں میں بنتی ہیں ان کی دو سو تیس ہو گئی ہیں یہ کیسے ہو گئی ہیں قاضی فائز حساس صاحب کے فیصلے کی وجہ سے مقصود نشستیں تک نہیں ملیں ڈیپٹی کمیشنر وکمیشنر پنڈی نے چیخا ثبوت کب کل فام پنتالیس ہوئے اپلوڈ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پوری دنگا نے تماشا دیکھا جی ان کا وہ خودکش حملہ تھا الیکشن کمیشن کا اپنے اوپر سوسائیڈ اٹیک تھا اپنے اوپر کہ یہ فام پنتالیس کٹے پہ کٹا کٹے پہ کٹا پانچ سو سات والے کو زیرو زیرو سات کر دو دو ووٹوں والوں کو جو ہے وہ دو ہزار دو کر دو تو یہ قاضی صاحب کو نظر بلکل بھی نہیں آ رہا لیکن پنتالیس سال پہلے والے معاملات جو ہیں وہ تاریخ دروس اور جو نئی تاریخ یعنی پیچھے سے تاریخ ٹھیک کرتے جاؤ آگے سے تاریخ جو ہے وہ تباہ کرتے جاؤ اور جو تاریخ ٹھیک کر رہے وہی تاریخ تباہ کر رہے مزید کی بات یہ ہے تو بہرحال یہ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا بہت اچھا فیصلہ ہے میں تو خوش ہوں کسی بھی پاکستانی سیاستدان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر آج بھی دیکھنا چاہیے کہ آج آپ ہی آپ ہی جو تاریخ درست کر رہے ہیں آپ ہی تاریخ کا بیڑا گرک بھی کر رہے ہیں بلکہ ساتھ میں ملک کا بھی تباہی آپ مچا رہے ہیں عمران ریاض صحافی ہیں جی نو مہی کے واقعات کے اندر ان کو پکڑا ہوا ہے پہلے انٹی کرپشر کی عدالت اور اب وہ نو مہی والے جی عمران خان کے گھر کے بائرس میں یہ بھی کوئی کہیں پہ ملوث تھے ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز میں تو رہذا ان کو دھر لو تو آج پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا عزر صدیق صاحب کی جانب سے حرون نے بتایا کہ چھے دن مکمل ہو چکے ہیں آج عمران ریاض کو ان صدادے دشتگردی عدالت پہ پیش کرنا ہے صرف گرفتار کر کے ریمانڈ کی قانون اجازت نہیں دیتا آج درخواست گزدار کی پیش ہی ہے اگر عدالت پھر سے ریمانڈ دیتی ہے تو ہائی کورٹ آ سکتے ہیں تو یہ جستو شہرام سرور چودری نے عمران ریاض کی درخواست پر سمات کی ان صدادے دشتگردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ قانون کے برقص دیا موقف پولیس سے سیاسی بنیادوں پر عمران ریاض کا نام درج کیا عمران ریاض کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہے صحافی ہے چودہ مارچ دو ہزار تئیس کو عمران ریاض نیجی چینل کی کبرج کے طور پر زمان پر گئے عمران ریاض خان کا اس دن کا پروگرام اور مختلف ویڈیوز کا ریکارڈ موجود ہے ان صدادے دشتگردی کی عدالت کے جج نے شہائد کا جائزہ لیے بغیر جسمانی ریمانڈ دیا عدالت ان صدادے دشتگردی عدالت کے خلاف کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کا اقدام کا لدم قرار دے تو یہ سنا کی گئی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر آج پھر عدالت آپ کو رلیف نہیں دیتی تو آپ اسلام ابا یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے یہاں پر آپ رجوع کر سکتے ہیں پھر ایک اور بڑی خبر سننیں سننی اتحاد کونسل جو بڑا لمبا چھکا مارا ہے سننی اتحاد کونسل کی جانب سے مقصود نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کی ایک خلاف ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے مشال یوسف زئی یہ پی ٹی آئی کی خاتون ہیں وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جو ہمیں مقصود نشستیں نہیں ملی مریم نواز نے بھی آج بڑی پریس کانفرنس کی کہ میں پہلے دن سے آرام سے سوئی نہیں ہوں میں دن رات کام کر رہی ہوں لوگوں کو رلیف دینا ہے رمضان پیکج ہم نے گلیور کرنا ہے تو یہ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اس کے علاوہ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر نیا پروگرام لیا جانے کا امکان پاکستان نے آئی ایم ایف کے پاس کرز کے نئے پروگرام میں جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا آئی ایم ایف سے باتچیت کے لیے فوری رجوع کیا جائے گا کرز کا نیا پروگرام چھے سے آٹھ ارب ڈالر ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے شیڈول تیہ کیا جائے گا ذرائے وزارت اخزانہ بڑھتے کرزے اور لیے گئے کرزوں کے ادائیگی بڑا چیلنج ہے برامدات میں اضافے مقامی وسائل پیدا کرنے تک آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا ضروری ہے اور جب اوورسیز جن کے ووٹ جو وہاں سے آئے بچارے ٹکٹے لے کے ووٹ کاسٹ کرنے اور آپ نے ان کا ووٹ نون لیگ کی اور دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا وہ بڑے آپ پیسے بھیجیں گے اور اسی طرح آپ ملک جگاروں پہ چلائیں گے ٹو تھرڈ میجورٹی تو پوری کر کے دے دی ہے نا وہ تو پوری کر کے دے دی کہ آپ جو من معنی کرنی ہیں یہ کرتے رہے ایک اور یہ جو کراچی سے مجھے لوگ دیکھتے ہیں سندھ سے کراچی سے لوگ دیکھتے ہیں وہ خبر سنیں ذرا ان کے لیے خبر ہے صدارتی الیکشن ایم کو ایم آصف زرداری کی حمایت پر رضا مند ہو گئی یا جوکر یا مداری یا تماشے یا ڈرامے یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے ہوئے یہ کہتے ہیں ہم انیس سو سنتالیس والے ہیں فارم سنتالیس والے نہیں یہ تیشت کرد یہ راک ایجنٹ جنہوں نے بوری بند لاشوں کا کھیل کھیلا لوگوں کو وہاں پہ بے بکو بناتے ہیں کراچی میں کہ ہم مہاجر ہیں ہم یہ ہیں پیپلز پارٹی ہمارے خلاف ہیں دشمن ہیں اور انہیں کے ساتھ حکومت میں بیٹھ جاؤ جب دل کی یہ نکل جاؤ انہی سے جو ہے وہ سیٹے لے لو اور اب زرداری صاحب کو یہ جوکر ووٹ دیں گے ویسے ہمارا اختلاف ہے ویسے ہم ان کے منڈٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور اب جناب صدارتی الیکشن ایم کے ہم آصف زرداری کی حمایت کا اعلان تو یہ ادھرہ کراچی والے ایسے جوکروں کو پہلے بھی انہیں مسترد کیا تھا لیکن ظاہر ہے پھر جو اس ملک میں ہوتا ہے کوئی ووٹ سے تھوڑی حکومتیں بنتی ہیں خیبر پکتونخا کی پندرہ رکنی کابینہ تشکیل گوارنر نے سمری پر دست خط کر دیئے تو کی پی کے کی کابینہ کل علی امیر گھنڈا پر کی خان سے ملاقات ہوئی تھی تو آج یہ پندرہ رکنی کابینہ شامل ہو گیا چاند ایک نام میں آپ کے سنگ رکھ دیتا ہوں عرشد عیوب شکیل احمد فضل حکیم خان محمد ادنان قادری آقاب اللہ محمد سجاد کو شامل کیا گیا ہے مینہ خان فضل شکور بھی صوبائی کابینہ میں شامل ہیں پانچ مشیروں کی تکرنی بھی کی جائے گی سید فخر جہان مزمل اسلم مشال آزم اور محمد علی صحیح بھی اس کے اندر شامل ہیں یہ جناب خبریں ہیں پاکستان زندہ بات